بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کسان دوست ذمہ دار بھائیوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کسان دوست ٹکنالوجی میں خوش شاملی کہتا ہوں میں ہوں آپ کا اپنا ذریعہ مار دھان کی اسی مند فی اکڑ پیداوار لینے کی ٹکنالوجی دھان رائس یعنی چاول اس اٹھارہ نقاط پر اگر ہم پور طریقے سے عمل کر لیں تو چاول کی واقعی اسی منفی اکڑ پیداوار لی جا سکتی ہے سب سے پہلے اہمیت جانتے ہیں اہمیت میں کیونکہ چاول ایک کھانے والی چیز ہے تو اسی لیے اس کو کاش بھی کرنا چاہیے اور اس سے بھرپور پیداوار لے کے ذمہ دار منافع حاصل کر سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے ملکی ذریعہ ممادلہ کو بڑھائیں گے بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ پاپنی ملک کی پرکی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس سے بعد اس کی اور بھی اجناس اور بھی چیزیں بنائی جاتے ہیں جیسے یہ اس کے بھوسے سے گتہ وغیرہ بھی بنائی جاتے ہیں سب سے پہلے جو پاکسار میں کاش کی جانے والی اقسام ہیں یہ جانے ہیں یہ پانچ قسم کی اقسام ہیں موٹی اقسام ہیں باسمتی اقسام ہیں بیر باسمتی فائن اقسام ہیں باسمتی ہائیبرڈ اقسام ہیں اور موٹی ہائیبرڈ اقسام ہیں اور اس کا جو کاش کرنے کا ٹائم اور ان کی پنیری کاش کرنے کا ٹائم اور پنیری کو ان طریقہ کاش اور اس کا منتقلی کا طریقہ کار آپ کو چارٹ میں سامنے نظر بھی آ رہا ہوگا لیکن ہم آپ کو ایک ایک کر کے ان کی تفصیل بتا رہتے ہیں سب سے پہلے موٹی اقسام موٹی اقسام میں جیسے یہ ایری سکس کی ایس دو سبیاسی کی ایس اکس تیتی نایاب ایری ایری نائن نایاب دوزر تیرہ کی ایس کے چارٹ سو چونٹیس یہ موٹی اقسام میں شامل ہے ان کو تین طریقے سے پنیری کاش کی جا سکتی ہے اور جو پنیری کے لیے شرع بیچ فی اکڑ ہے وہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ قندو طریقہ سے پہلے تو ہم قندو خوشک طریقہ اور را طریقہ جانتے ہیں کہ یہ قندو طریقہ کیا ہے خوشک طریقہ کیا اور را طریقہ کیا ہے قندو طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے زمین کو خوشک تیار کر کے اچھے طریقے سے ایک کو نرم اور بھرکر کر لیں پھر اس کے بعد پانی چھوڑ دیں اور جب پانی سے زمین نرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر حال کے پیچھے سواکھا باپ کر یا روٹہ گٹر سے زمین کو قندو کریں گے قندو کرنے کے بعد آپ اس میں چار چار مرلے کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنا لیں اور اس کیاریوں کے اندر جو آپ کا بیج ہے وہ چھے سے سات کلو بیج چھٹا کر دیں تو یہ اس طریقے سے پانی رکاش کی جاتی ہے دوسرا ہے خوشک طریقہ خوشک طریقہ کر یہ ہے کہ آپ زمین کو وطر لگا کر اس کو اچھے طریقے تیار کر لیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی گوبر وغیرہ یا کوئی پچھر وغیرہ یا آرگینک میٹر اسمین میں مکس کر دیں اور اس کے بعد اس کے اندر پانی لگانے سے پہلے بیج کوئی چھٹا کر دیں اور اس کے اوپر کوئی چیز دھامنے کے لیے پرالی وغیرہ کوئی دھامتیں اور ایک سائیڈ سے آستہ آستہ چھوٹی کیاریمہ میں لگا کے آستہ آستہ پانی چھوڑ دیں تاکہ بیج آگے بیچھے نہ ہو سکے یہ ہے خوشک طریقہ اور راب کا طریقہ راب کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے زمین کی اوپر پرالی کی دو سے تین ایچ یا گوبر کی خوشک گوبر کی دو سے تین ایچ جس کو ہم پنجابی مروری وغیرہ بھی کہتے ہیں اس کی ایک پہ لگا کے دو یا تین ایچ کی پھر اس کو تپہر کے وقت جلا دیں جلانے کے بعد اس زمین کے اندر اس کو مکس کر دیں جب اس کو مکس کر دیں تو پھر مکس کرنے کے بعد جب اس کے اندر پھر آپ اس کو پانی سے بھار کر پھر اس کے اندر بیج کا چھٹا کر دیں تو اس کو یہ راب کا طریقہ دیتے ہیں اچھا تو قدو کا طریقہ سے آپ چھے سے سات کلو بیج ڈالیں گے اور خوشک طریقے پہ آٹھ سے دس کلو بیج ڈالیں گے اور راب کے طریقے سے ایک اگر کے لیے جو بیج ہے وہ بارہ سے پندرہ کلو ہے چکا کریں تو یہ ہے مختلف طریقہ بیج کو کاش کرنے کا یعنی پنیری کے لیے کاش کرنے اور پنیری کا جو وقتیں کاش کریں اور جو اس کی منتقلی کا ٹائم ہے یہ بیس مئی سے لے کے ساتھ جونتے ہیں اور اسی طرح اس کو جب منتقل کریں گے یعنی پنیری کو شفٹ کریں گے یہ بیس جون سے لے کے ساتھ چلا ہیتا ہے آگے نمبر دو پہ باسمتی اقسامتی باسمتی اقسامتی پی کے دوزار اکیس ایرومیٹک نبجی باسمتی دوزار بیس سپر گولڈ سپر باسمتی دوزار انیس باسمتی پانسو پندرہ چناب باسمتی پنجاب باسمتی پی کے گیارہ اکی ایرومیٹک نیاب باسمتی یہ پنجاب کی اپر پنجاب میں زیادہ کارک کی جاناولی اقسام ہیں یہ بہت سی خوبصورت لمبے چاول والی وریٹیز ہیں لیکن جنوبی پنجاب میں دو وریٹیان میں سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں ایک جس کو سپر گولڈ باسمتی یا سپر کرمل باسمتی کے نام سے بلاتے ہیں اور جو سا جو گیارہ اکی ایرومیٹک جس کو سپر کہنات کے نام سے بھی لوگ یہاں پہ جانتے ہیں لوگ پر زبان میں لیکن اریجنال نام تو گیارہ اکی ایرومیٹک ہی ہے لیکن اس کو کہنات کے نام سے جانتے ہیں تو یہ زیادہ کاش کی جاتی ہے اور اس کے بہت زیادہ لمبے چاولاتے ہیں اور اس کی واقعی پیداواری صلاحیت اسی سے اچھاسی منطق ہے تو جیسے قدو کا طریقہ اور خوشک طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے اور راب کا طریقہ اسی طریقہ سے پانیری کاش کر رہی ہیں یعنی یہ ایک اکڑ کے لیے جو بیج ہے وہ ساڑھے چار سے پانچ کلو شے سے سات کلو خوشک طریقہ سے اور جو راب کا طریقہ سے دست بارہ کلو اور اس کا جو وقت کاشت ہے یہ سات جون سے لے کر پچیس جون تک ہے اور اس کی جو پنیری کا منتقل کا ٹائم ہے سات جولائی سے کہہ پچیس جولائی تک ہے اور تیسے نمبر پہ غیر باسمتی فائن اقسام پی کے تین سو چھاسی یہ موٹی اقسام ہے اور یہ بھی زبطہ سریٹی ہے خشبوتا چاول پرانا چھوٹا چاول عام طور پہ پنجاب میں اس کو کوئی چھوٹا بہتوالا چاول بھی کسے علاقوں میں بلاتے ہیں اس کو تو اس کا بھی یہی ہے کہ ساڑھے چار سے پانچ کلو کا دول طریقہ سے کاش کرنے کے لیے پہنچ کلو اور خشبطیقہ کے لیے چھے سے سات کلو اور راب کے طریقے سے وہی دس سے بارہ کلو اور جو کاش کا ٹائم ہے وہ سات جون سے لے کر پچیس جون تک اور پنیری منتقلی کا لے کر سات جون سے سات جولائی سے لے کر پچیس جولائی تک ہے اور آگے چار نمبر پہ آتا ہے باسمتی ہائیبر اقسام باسمتی میں ہائیبر اقسام اسی طرح جیسے یہ اوپر تقریباً بیج ان کے برابر اور یہ کاش کا وقت ہی سیم ہے تقریباً موٹی ہائیبر اقسام موٹی ہائیبر اقسام جو ہے اس میں آج کل پاکستان میں باشا کے نام کی ڈائیمنٹ کے نام کی اس طرح کی بہت ساری ورائٹیاں پاکستان کے اندر انپورٹر ورائٹیاں بھی کاش کی جاتی ہیں یہ چھے سے سات کلو بیج اور اس کا جو کاش کرنے کا ٹائم ہے یکم اپریل سے لے کے پچیس جولائی تک اس کی پانیدی کو کاش کیا جا سکتا ہے اور اس کی منتقلی کا ٹائم وہی پچیس مئی سے لے کر پچیس جولائی تک اس کو لگایا جا سکتا ہے بیج کے اگاؤ کی شرح معلوم کرنا اور بیج کو دہل رہا سب سے پہلے ہم یہ جانے ہیں کہ بیج کو اگاؤ کیسے معلوم کریں کہ کتنے فیصد بیج کی جرمیشن ہے اس کے لئے یہ طریقہ کر رہا ہے کہ آپ نے جو بیج ہے چاول کا اس کو لے لینا ہے دھان کے بیج کو اس میں سے چار سو دانیں آپ نے ایک مٹھی بھر کے جہاں پہ چار سو دانیں گن کے یا آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ لینے ہیں پھر اس کو آپ نے پانی میں بارہ سے لے کر بیس چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو پانی کے اندر بھگھو دیں اور اس کے بعد اس کو باہر نکال لیں باہر نکال لیں کے بعد آپ کسی بھی پرسن کی بوری یا سوٹی کپڑا جو مورتا سوٹی کپڑا ہو اس کے اندر اس کو لپیٹ کے کسی پکے فرش کمرے کی کمرے کی نفر میں اس کو دھام کے رکھ دیں اور اس پہ وقت وقت سے پانی گراتے رہیں تاکہ اس کے اندر نمی برقرار رہے تو آپ دیکھیں گے چھتیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جو بیج ہے وہ جرمنیشن کرائے گا یعنی اوگاؤ کرائے گا تو آپ نے اس کا کپڑا اوپر سے ہٹا کے یا بوری ہٹا کے جو اس کے اندر وجہ ہے اس کے جہاں پہ بیج رکھے ہوں گے آپ کے آپ اور میں سے بیج جو اگے ہوئے ہیں گن لیں یا جو بیج آپ کے نہیں ہوگئے وہ گن لیں تو اس سے آپ آپ نے بیج کی شرح ملوم کا ساتھ کیونکہ کتنے فیصد آگاؤ بیج کے ہیں اور بیج کو زہر لگانے کا طریقہ کار یہ جانتے ہیں کہ بیج کو زہر لگانے کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ پنیری کے لیے بیج جو چار چار کلو ہے پانچ کلو آٹھ کلو دس کلو جتنا بھی بیج ہے آپ اس وقت تکاتے ہیں اس کو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ بیج کے اندر دس گرام فی کلو گرام کے حساب سے دس گرام فی کلو گرام میں یعنی ایک کلو میں دس گرام زہر سخاخ اور پتھائف میٹ اس کو ضرور لگائیں اس کو اندر مکس کر کے پانی کے ساتھ ہی اس کو اندر مکس کر دیں یہ طریقہ یا پانی کے اندر پہلے جب بیج کو بھوکے رکھ دیں پھر جب باہر نکالنا تو اس کے اندر ایک کلو کے حساب سے دس گرام زہر کو یعنی اگر آپ کا دس گرام بیج ہے تو آپ سو گرام زہر اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر مکس کر دیں تو وہ اس کو لگ جائے گا پھر اس کے بعد آپ جا کے جو پنیریگ والی جگہ یہاں پر اس کو چھکا کر دیں گے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ بیج کے اندر ایک بیماری کیا جرسی موجود ہوتا ہے جس کو ہم مکینی بلاتے ہیں تو اس سے فصل نحفوظ رکھتی ہے تو چاول کے لئے یا دھان کے لئے یہ موجود زمین چاول کے لئے ریتلی زمین کے علاوہ تمام قسم کی زمین موجود ہوتی ہے مہرہ زمین میں بھی چاول کاش کیا جا سکتا ہے بھاری زمین میں نہیں اور حتی کہ جو کلر اٹھے ہوئے جس میں شور یا کلر اٹھا ہوا اس میں بھی چاول کاش کیا جا سکتا ہے تو پنیریگ کا طریقہ کاش جیسے میں نے وہ آبی تیچھے قدو کا طریقہ یہ خوشک طریقہ اور یہ راب رہانے کا طریقہ یہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے پانی کے اندر قدو کر لیں اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کھیلیا بنا لیں آپ اس کی کیاریاں بنا لیں گی کیاریاں بنا لیں گے یہ اسری طرح خوشک زمین تیار کر کے اس کے بعد اس کے بیٹ کا چھٹا کر کے اس میں سے پانی لگا ڈیں گے اور یہ راب والا طریقہ ہے کہ آپ پہلے اس میں گوبر بغیرہ یا پرالی بغیرہ دیں گے جلانے کے بعد اس کے اندر اسی کے اندر مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد بیج کے چھٹا کر کے پانی لگا دیں گے تو یہ اللہ فراہ والا فنٹو اچھا آگے پریری کی اس کے علاوہ خوشک طریقہ کار میں ڈریکٹ ڈریل کے ساتھ کاشتی کی اتا سکتا جائے گا لے کر میں اس طریقہ کار کو اس لئے زیادہ بسانی تھا لیکن یہاں پہ پانی کی کمی ہو وہاں پہ اس دو طریقہ کار تو کاشت کیا جا سکتا ہے بدریہ ٹریل یہ سامنے آپ کو تصویر میں نظر آتی ہے کہ یہ آپ دس سے بارہ کلو بیج ڈالے اور ٹریل کے ذریعے وطر حالت میں اس کو کیرہ کر دیں اور جب تین سے چار دینے کے بعد جرمیٹ ہو تو پھر اس کے بعد اس کو پانی بھی لگا سکتے ہیں دوسرا یہ چھٹا کے وطر زمین تیار کر کے اس کو چھٹا گھر سے اوپر تو فاغہ کرتے ہیں اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ فنیری کاش کرنے کے بعد لاب لگائیں اور لاب لگانے کے دو طریقے ہیں ایک بدریہ مشین ہے اور دوسرا بدریہ مزدور ہے بدریہ مشین لگائیں گے تو اس سے وقت کی بچت ہوگی جلدی آپ اور اپنا کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں اور مزدوروں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تو مزدوروں اور جو آپ کی مشین سے بدریہ لاب لانے کا طریقہ ہے اس سے آپ کی پیدا وارزہ دیتا رہی ہے تو اس کے لاب لگانے کے اندر آپ کے جب پانی بھی ملکل کر رہے ہیں تو کم از کم ایک اکڑ کے اندر اسی ہزار سراخ یعنی کہ ہر سراخ میں دو پودے ضرور لگائیں یعنی کہ پودوں کی تداد ایک اکڑ کے اندر ایک لاکھ ساٹھ ہزار ضرور ہونے چاہیے اگر اس سے کم پودے ہوں گے تو آپ کی پیدا وار متاثر ہوگی یہ خاص طور پر نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ ایک اکڑ کے اندر اسی ہزار سراخوں میں دو دو پودے فی سراخ لگانے چاہیے چاہیے آپ مشین کے ساب لگا رہے ہیں چاہیے آپ مزدوروں کے ساب لاب لگا رہے ہیں تو اس سے آپ کی فصل کی بھرپور پیدا وار آئی ہے تو سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے جڑی بوٹیوں کا چاول کے اندر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر چڑی بوٹیاں آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو جو چاول کی پیدا وار ہے وہ چالیس فیصد تک کم ہو سکتی ہیں سب سے پہلے جو چڑی بوٹیاں کی چوڑے والی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں جس میں یہ مرچ بوٹی ہے یہ چپتی ہے کتہ کمی ہے اور یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی شناحت کے لیے آپ کو تصویریں لگائی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو چیزیں ہیں یہ جڑی بوٹی ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اس کے بعد گھاس نماز جڑی بوٹی ہیں اور گھاس نماز جڑی بوٹیوں میں سوانکی ڈھٹن کبل اور نڈک کر رہے ہے اور اس میں ڈیلے خاندام سے جلد پرسن والی چار قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہیں ایک زرد ڈیلا یا برش جاملی ڈیلا گھوئیں اور گھوئیں یہ اب تصویروں میں جیسے دے سکتے ہیں یہ جو زرد ڈیلا ہے یہ اور جاملی ڈیلا اور یہ گھوئیں اور گھوئیں اس کو آپ اگر ان جڑی بوٹیوں کو بہترین کنٹرول کرنے کے لیے سپریک سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مارکین میں وینسٹر کے نام کا جو پروڈیکٹ ہے یہ بہترین پروڈیکٹ ہے ان جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن اس میں سے کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ آج کل ایک نئی قسم کی دو تین جڑی بوٹیاں آئی ہوئی ہیں جن میں خاص طور پر گھوڑا گھاس لومبر گھاس وغیرہ یہ والی جڑی بوٹیاں اگر آپ کے رکبے میں آپ کے زمین میں یہ والی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو یہ وینسٹر سے کنٹرول نہیں ہوں گی لہٰذا اس کے لیے آپ جو بیٹا کلور وغیرہ اگر پنیری شفٹ کے فورم بعد اس کا چھڑکا کروا دیں گے تو آپ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اگنے سے ہی اس کو روک لے گا تو وہ جڑی بوٹیاں ہیں لیکن جب یہ لیکن جڑی بوٹیاں اگر آپ کے سمسل میں اگتی ہیں تو پھر وینسٹر کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیوں کرتے ہیں جو ایک خرار کا بہت بڑا حصہ جڑی بوٹیاں کے استعمال میں آپ کے لیے اسے فصل کمدور رہتی ہے جڑی بوٹیاں بیماریاں اور فصلوں کے لیے نقصان دے کیلوں کے لیے پناہ جاتی ہے جڑی بوٹیاں زمین میں زہریلے ماتیں خارج کرتی ہیں اور جو پودوں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں کے سبب پیداوار زیادہ لگتی ہے یعنی جب فصل میں زیادہ جڑی بوٹیاں ہوگی تو اس کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ خرچہ کرنا پڑے گئے عام حالات میں جڑی بوٹیاں دھان کی پیداوار ستارہ مان سے لے کر انتالیس فیصد تک ستارہ فیصد یعنی ستارہ فیصد سے لے کر انتالی فیصد تک کمی کر لیتی ہیں تو یہ ہے جڑی بوٹیاں کا کمی ہے تو سب سے پہ آپ جانتے ہیں کہ دھان کے اندر خادوں کا استعمال کیسے کرتی ہیں موٹی اقسام میں اور باسمتی اقسام میں جو پراکی اجرا ہیں وہ ان کو کیسے تورا کیا جائے اور یہ کتنی کتنی مقدار ہیں تو سب سے پہلے موٹی اقسام کی بات کرتی موٹی اقسام میں نیٹو جن یعنی یوریا والی جو خاد ہے وہ سکسٹی نائن کلو یعنی کہ اونتر کیجی فی ایکر کے حساب سے ڈالنی چاہیے اور فاس فورس اکتالیس کلو فی ایکر اور پوٹاس بتیس کلو اگر بوریوں میں بات کریں تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ عام طور پر زمین داروں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں ایک بوری ڈال رہے ہیں تو اس پہ چھیلیس فیصد لکھا تو وہ چھیلیس کلو نہیں ایسے نہیں ہوتا ہے کیونکہ چھیلیس فیصد کا مطلب ہے سو میں سے چھیلیس تو بوری آپ کی پچاس کلو ہوتی ہے تو اس میں تئیس کلو مقدار ہوتی ہے تو یعنی ہم ایک بوری ڈالتے ہیں تو تئیس کلو تو دو ڈالیں گے تو چھیلیس ہو جائیں گی تو تین ڈالیں گے تو پھر آپ جمع کر لیں تو یعنی کہ کم از کم تین سے سوہ تین بوریاں ضرور ڈالنے چاہیں اسی طرح جب فاس فورس ہے تو یہ پونے دو بوری بنتی ہیں اگر یعنی کہ پونے دو بوری فاس فورس یعنی ڈی اپی والی ہاتھ یا ایس 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 پی ٹی ایس پی نیٹو جن میں آپ یوریا گوارا یا اس کے علاوہ امونین سیفر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو پوٹاش میں دو قسم کی آتی ہے ایس او پی اور ایم او پی تو اس کے لیے ہے اگر آپ ڈیر سے دو بوریاں میں ڈال دیں تو یہ بہترین ہے لیکن میں بتیس کلو کا مطلب یہ ہے کہ ایک بوری میں پچاس فیصل ہوتی ہے تو یہ اگر ایم او پی ڈالیں گے تو اس میں ساٹھ فیصل ہوتی ہے تو اس کا مطلب اگر ایم او پی کی ایک ہی بوری ڈال دیں تو پوری ہے لیکن ایس او پی کے لیے آپ کو جو اس میں اندر کیونکہ پچاس کلو ہوتی ہے تو آپ وہ سوہ بوری ڈالنے پڑیں گے اسی طرح باسموتی اقسام میں نیٹوجر کی جو مقدار ہے وہ پچپن کلو ہے اور فاس فورس کی مقدار آپ اس میں چھتیس کلو ڈالیں گے اور سوٹاش اس کی پچیس کلو ڈالیں گے یعنی سوٹاش کی ایک بوری ہے فاس فورس کی ڈیڑھ بوری ہے اور جو یعنی جس میں ڈی ایٹی اس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیڑھ بوری ڈالیں گے اور جو نیٹوجن ہیں وہ آپ تقریباً پونے تین بوری کی طریقہ سکتے ہیں تو لیکن ہے چاول کے کاس کے بعد اگر آپ کی زمین کے اندر نامیت کی کمی مادے کی کمی ہوگی تو خصل کچھ اس طرح نظر آئے گی جیسے یہ آپ کو یہ پہلی وجہ سویڈ میں نظر آ رہا ہے تو نامیتی مادے کو کمی کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو زمین کی تیاری کے وقت اگر اس کی جانچ پرتال کروانے نہیں چاہیے کہ زمین کے اندر نامیتی مادے کی اگر اس کی تجزیہ رپورٹ آپ مٹی کا تجزیہ کروالیں گے تو آپ اس سے پتہ چاہ جائے گا یا دوسرا جو اس کی طریقہ یا ٹوٹکا لگانا ہو تو یہی ہے کہ آپ آپ کی زمین نرم اور بھرو بھی نہیں ہیں تو تب بھی آپ کو بتا ہے اس میں بہت بڑی بڑی ضرارے بنتی ہیں تو یہ نامیتی مادے کی یہ عام علامت ہیں تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور سب سے پہلے یہ جانا ضروری ہے کہ نامیتی مادہ رکبے میں یا آپ کی زمین میں کتنا ہونا چاہیے اچھی پیدا آتنے کی تو ڈیڑھ فیصد سے اوپر نامیتی مادہ آپ کی زمین کے اندر ہونا ضروری ہے اگر اس سے کم ہیں تو آپ کی پیداوار متاثر ہو تو کیا جیسے یہ آپ کو پہلی تصویر میں نظر آ رہا ہے ایسے ہی یہ فصل آپ کی لگنے کے بعد پراغ پانی دینے کے باوجود بھی اس کی جو گروت ہے یا بروتری ہے وہ اچھی نہیں ہوگی جیسے پیداوار متاثر ہوگی تو اس کا نامیت مادے کو کمک کرنے کے لیے تقریقہ سب سے پہلا ہے وہی جیسے تقریقہ ہے کہ آپ گوبر والی جو آرگینک میٹر ہے وہ رکبے میں ڈالیں اور اس کے اوپر کاش کر لیں دوسرے ہے کہ آپ بزار سے مصنوع بنا ہوا آرگینک میٹر ڈالیں تو اسے بھی کمی آپ کو پورا کر سکتے ہیں تو چاول کے اندر جو سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے وہ زنگ کی ہوتی زنگ کے بغیر چاول کی پیداوار لینی ڈموں ہیں تو اس کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے جو چھوڑول ہے چاول پوراک ڈالیں سب سے پہلے جب آپ نیری شفٹ کر دیں نیری شفٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ فاس فورسی خواد اکمل کریں اور ساتھ اس کے ساتھ تھوڑی سے یعنی تقریباً چوتھا ہنسہ آپ نیٹوجنی خواد دی اکمل کریں اور اس کے بعد جب آپ کی فصل کا شفٹ کی ہوئے یعنی پنیری کو شفٹ کی ہوئے بیس سے پچیس تین ہوگذر چکے ہیں اور جو ڈی اپی والی خوادہ یعنی فاس فورس والی خوادہ اس کو ڈالے ہوئے بیس سے پچیس تین ہو جائیں تو اس کے بعد زنگ کا استعمال کریں گے اگر آپ زنگ کا استعمال نہیں کریں گے پودا جھاڑ اچھا نہیں برائے گا پودی کی بھروتری ہے وہ زبدست نہیں ہوگی اور اس کے پتوں پر مختلف قسم کے دھبے سے نظر آنگے اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ شاید یہ کوئی بیماری ہے لیکن وہ بیماری میں اصل میں وہ زنگ کی کمی ہوتی ہے جیسے پودے کے پر دھپے بڑھ جاتی ہیں اور وہ پودا کم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر آپ زنگ سلخیر ڈالتے ہیں تو وہ ستائیس پیسد والی تین کلو کا بیک کافی ہوتا ہے اگر آپ اکیس ڈالتے ہیں اکیس پیسد والی تو وہ آپ پانچ کلو ڈالیں گے اگر آپ لیکوڈ میں ڈالتے ہیں تو دس لٹر فیہ کڑکی حساب سے دس پیسد والی تین کو اس میں فلڈ کروا دیں تو یہ آپ کی ایک فصل کے لیے اس چاول کی فصل کے لیے پوری ہو جائے گی اس کے بعد چاول کی جب ایک کی گوپ کی حالت شروع ہوتی ہے تو پودے کے اندر پران کی کمی کی علامات جیسے ہی آپ کے تیسرے اندر تصویر جو نظر آ رہی ہے تو اس طرح کے آپ کو براؤن سے دھبے نظریان شروع ہو جائیں گے تو کچھ اس کو بھبکہ وغیرہ کی بیماری سامنے شروع ہوتی ہیں لیکن یہ اصل میں براؤن کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن جو بھبکہ وغیرہ اس کی خاص قسم کی علامات ہوتی ہیں اور اس کی علامات اس سے جدہ ہیں جیسے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ ایک کلو والا پیکٹ یا آدھا کلو والا پیکٹ جو براؤن کا ہے ٹوانٹی پرسنٹ والا وہ اگر ڈال دیں تو ایک فصل کے لیے جو آپ کی چاول کی فصلی پرسنٹ کو لکاتے ہیں یا آپ اس کے لیے ایک لیٹر جو پانچ فصل والا وہ بھی ڈال دیں تو اس سے بھی اس کی فصل کی جو براؤن کی کمی کی وہ پوری ہو جائے اس کے بعد ہے کہ اس کی آپ پاشی کیسے کریں یعنی اس کو پانی کس طرح لگانے چاہیے اس کا طریقہ کر رہا ہے کہ پہلے دن سے لے کر پہلے ہفتے کتنا لگانا چاہیے دوسری ہفتے کتنا لگانا چاہیے دوسری ہفتے کتنا لگانا چاہیے چوتھے ہفتے اسی طرح یعنی کہ ڈے وائز بھی یہ چارٹ ہے یہ پانی یعنی پہلے ایک سو پچیس دن تک جو پانی کا لیول ہے وہ آپ دو سے تین اچھ رکھیں ایک سے پچیس دن تک اور جب پچیس سے پچیس سے اگر آپ کے اوپر تیس یا پینتیس دن تک تک اس کو پانی کا لیول جو ہے وہ آپ کا لیول ہے وہ بھی دو سے تیر انچ ہی رہے گا لیکن اس کے بعد جو ہی آپ کا پانی انتیس سے پچاس دن کی فصل کا جو لیول ہے وہ دو انچ سے لے کر پانچ دن تک پانی آپ اس کو دیں گے پھر اسی طرح اکامہ سے ستہ دن کی جو فصل ہوگی اس کے لیے بھی دو سے پانچ اچھ دک آپ پانی دے سکتے ہیں تو یہ ہے پانی دینے کا اور جو اس سے اکتر سے ایک سو پانچ دن یا اس سے ایک سو پچیس شبید دن جیسے وہ ہر فریائٹیز کی عمر لیدہ لیلہ ہوتی ہے تو اس فریائٹیز کی عمر کے حساب سے یہ اس کا شدول ہے لیکن اس میں ایک کی طرح رکھنا ہے جب آپ کی فصل پچیس سے بیس سے پچیس دن کی ہو جائے تو اس میں آپ نے زہر پاشی ضرور کرنی کیونکہ زہر پاشی اگر نہیں کریں گے تو اس کے اندر آپ کے سٹم بورو جو کیڑے ہیں جو جڑی پوٹی ہیں آہ جڑی پوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی آپ بتر حالت میں لے آئیں گے اور اس کے بعد جو اسٹم بورو کیڑے ہیں جو اس کی تنے والی سوڑیاں بغیرہ لگتی ہیں ان کو کنٹرول کریں گے آپ رکھنے میں زہر بھی ضرور ڈال لیں گے تاکہ آپ کے فصل کی بہترین پیداوار آ سکتے ہیں تو یہ آج کی اتنی ویڈیو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے جو باقی اگلے ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے آپ سے انشاءاللہ آپ چاول کی اس سوال بہترین پیداوار مزید ذریعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ذریعی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں فی امان